مسلم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ کانٹریکٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے ہم جو کام کریں گے اور ہم ایک نیمریکل سال کریں گے تاکہ کانٹریکٹ اکاؤنٹ کا جو کانسیکٹ ہے ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آسکتا ایک کانٹریکٹر میک اپ اس اکاؤنٹ 2 دیسمبر 31st in each year کانٹریکٹ نمبر 534 کمینسٹ آن اپریل 1st 2017 the cost record hears the following information on دیسمبر 31st 2017 اب اس میں دیکھیں کہ کانٹریکٹر جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ سے کرتیس دیسمبر کو کلوز کرتا ہے اور یہ جو کانٹریکٹ ہے یہ 1st اپریل کو شروع ہوا ہے اس لیے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہماری کلکولیشن ہوں گی اگر کہیں میں ہمیں ورکنگ کرنی ہے تو وہ نائن مانس کے حساب سے ہوں گی آگے دیا ویدی میندیل چارج آؤٹ ٹو سائٹ 2150 ہے یہ ہم گیبٹ سائٹ پہ شروع کر لیں گے 2150 لیبر ہے 1,011 اور 4 منٹ کی ہیں 630 جو لیبر کا حرچہ ہے وہ 5,011 ہیں جو 4 منٹ کی پیمنٹ ہوئی ہیں وہ 6 30 منٹ ہیں 1ไมٹ کی پیبٹ سائٹ پہ رہا ہے اس ورکنگ لائف سے ٹو 5 лес اس ورکنگ لائف کے مالات آگے کے ٹو سائٹ پہ رہی آئی ویر آہ ویر ناہی اپنی میکین حکم پیوٹ سائٹ پہ رہا ہے تو ہمیں ورکنگ نوٹز تیار کرنے پڑے میں نے آپ کو بتایا رہا کہ آپ نے دپریسیشن جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنی ہے یہ ہماری کیلکولیشن آف دپریسیشن آ جائے گے جیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں وہ کاسٹ اس نے ہمیں بتائی ہے یہ فیففیر ہنڈرڈ ہے اور سکرائپ پیڑے اس نے بتائی ہے 100 ہے اور جو estimated life اس نے بتائی ہے وہ 5 years تو ہم جو ہے فارمولے میں values put کر لیں annual depreciation ہمارے آجائیں c minus s over c آگیا 1500 سکرائب value 100 ہے اور estimated life تو 1400 divided by 5 تو یہ 280 جو ہے یہ ہمارے پاس annual depreciation اب اس نے ہمیں بتا کیا کہ 73 days جو ہے وہ استعمال کیا جائے اگر یہ نہ بتاتا تو ہمیں خود سے manage کرنا تھا کہ یہ سال کی depreciation contract ہمارا 1st April کو شروع ہوا ہے تو ہمیں 9 months کی نکال دی تو multiplied by 9 divided by 12 لیکن اب کیونکہ اس نے working time دے دیا ہے اور وہ days میں دیا ہے تو ہم depreciation نکال لیں یہ 280 annual depreciation آئی contract 73 days پہ plant استعمال ہو اور annual days 365 تو یہ 56 final depreciation ہے جتنا عرصہ ہو ہمارے پاس plant استعمال ہو تو یہ depreciation ہم اپنے expenses میں شروع کر لیں depreciation of plant یہ آپ کے پاس آگیا 56 روپیز a supervisor who is paid روپیز 1200 per annum has spent approximately one half of his time on this contract اب supervisor کی سیلٹی ہے سیلٹی آف سیلٹی آف سیلٹی آف سیلٹی آف تو ہم 1200 پہ ہم اسے جو دے رہے ہیں یہ annual سیلٹی ہے اور اس میں سے ہم نے 9 months کی لے رہی ہے کیونکہ ہمارا contract 1st апریل سے شروع ہو رہا ہے ہم close جو ہے 31st December ہو رہا ہے تو 9 months کی سیلٹی اس میں سے 900 آگی ہے اور آپ وہ approximately آدھا ٹائم آدھا ٹائم یعنی آدھا ٹائم وہ کسی اور contract پہ دے رہا جتنا ٹائم وہ اس contract پہ دے رہا اس کی سیلٹی جو ہے وہ یہاں پہ اتنی کانسیدر ہو جائے تو یہ 450 جو ہے وہ سپروایزر کی سیلٹی آگی all other expenses and administration expenses amounting to 12 16 1 اب اس میں ہمیں other expenses یا administrative expenses دیئے گئے ہیں یہ 12 61 تو یہ جتنے بھی expenses ہم نے ڈیوٹ سائٹ پہ record کرنے ہوتے ہیں material in store at site at year end cost rupees 240 اب جو material ہمارے پاس بچ گیا تو یہ ہم graduate سائٹ پہ شوو کر دیں گے material on site یہ آگیا 248 the contract price is 20,000 جو contract ڈیسے دار پہ کھئے contract prices کھونے کے ہی پہ record نہیں کرنا ہوتا on 25 December 2017 2 3rd of the contract was completed 2 3 contract جہا کمل ہو گیا یا 3 میں سے 2 ڈیسے architect certificate has been issued covering rupees 10,000 آپ جو certificate دیا گیا وہ 10,000 یہ ہمارا آ گیا work certified یہ ہے جی 10,000 روپیز پریپیر کرنا ہم نے contract account نیچے اس نے ایک hint دیا cost of work uncertified 2328 ابھی ہم اس کو as piece لکھ لیتے ہیں بعد میں ہم اس کی calculation کے حوالے سے لیتے ہیں یہ uncertified ہو گیا ورد uncertified ورد 2328 تو یہ جو data ہمیں given تھا ہم نے as it is جو ہے بیلس کرنا بڑی سائٹ میں سے ہم نے چھوٹی سائٹ جو ہے وہ minus کر اس کو جمع کریں گے تو یہ 12,576 آ جائے 12,576 اس میں سے یہ values آپ نے minus کرنی ہے تو یہ 3,017 یہ ہمارا balance آ جائے گا یہ ہمارا estimated profit ہے جو ہم carried down کرنا ہے یہ ہمارا balancing figure آ گیا یہ balancing figure ہم یہ پر credit site پہ show کریں گے 3,017 اب یہ ہم نے formula apply کر لینا ہے اپنا یہ ہمارا profit credit date آ جائے گا profit and loss account لیکھ لیں گے ہم اس کو اب میں یہ drug formula پہ کر 3,017 اس نے بتا دیا 2,3 complete ہے تو اسی حساب سے ہم profit لے لیں گے کیونکہ یہ 50% سے زیادہ حمل ہے اور جو cash receive ہوئی وہ ہے 8,000 اور جو work certified 10,000 تو یہ ہم multiplication کر لیں گے تو یہ ہمارا profit calculate ہو جائے 1,610 1,610 اب یہاں پہ ہم balance کر لیں یہ 3,017 ادھر بھی یہ 3,017 باقی ہمارا balance آ جائے گا جو ہم نے اگلے سال کے لئے لے جانا ہے یہ carry forward اور یہ ہمارا balancing figure ہے 14,8 کر لیا تو امید ہے working notes اور content ڈکا کرنا آپ کو سمجھ میں آ گیا 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 گیا